سمسکر دوستوں کرنٹ افیر سے جڑے ہوئے آج کے ملٹیپل چوئیس کسٹنیں ڈسکس کر لیتے ہیں آج کا پہلا کسٹن ہے حال ہی میں چرچاؤں میں رہے ایکسلیریٹر لیب کے سمند میں نملکیت میں سے کون سے کتھن اے ستیہ ہے اے ستیہ کا مطلب ہمیں غلط کتھن پوچھے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے ایکسلیریٹر لیب کے بارے میں تو اسے یو این ڈی پی زرمنی اور قطر ان تینوں کے دورہ شروع کیا گیا ہے اس کا عدیش یہ ہے اکیسویں ستابدی میں جو ہم جتلتا ہیں جو ہم چنوٹیا فیس کر رہے ہیں ان کے لیے نواجار کے مادیم سے سمادن تلاسا جائے تو یہ ہے دو جار تیس تک جو ہم ستت وکاس لکسے ایس دی جی ٹارگیٹس ہیں ان کو جو پورا کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی نواجاروں کو بڑاوا دے گا اس کا ایک لکس یہ بھی ہے کہ یہ استانیہ نواجاری ہے ان کو ویسوک اس طرح پر انبھوی اور وکشت نواجاریوں کے ساتھ جوڑنا ہے یہ نیوز میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے آلی میں نئی دلی میں ایک ایکسلیریٹر پریوکس اللہ کی استعبنہ کی ہے جو بھارت میں نئی دلی میں جو یہ ایکسلیریٹر لیب کی استعبنہ کی گئی ہے یہ ہے اٹل نواجار مشن اس کے سمنوے سے کی گئی ہے اٹل نواجار مشن اس میں سمنوے قریب بھومی کا نبھائے گا تو دیکھتے ہیں ہمارے کوششن کو کوششن میں ہمیں غلط کتھن چھانٹنے ہیں پہلا کتھن کہہ رہا ہے اس کی استعبنہ اوبجرور ریسرچ فانڈیشن کے دورہ کی گئی ہے تو پہلا اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا اوبجرور ریسرچ فانڈیشن نے اس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کر رہا ہے یو اینڈی پی جرمنی اور قطر کے دورہ کی گئی ہے اس کا عدیش ہے اکیسوی ستابدی کی چنوٹیوں سے نپٹنے ہے تو اسٹانیے اسطر پر اپستید اتم طریقوں کو بڑے اسطر پر پرستط کرنا ہے تو یہ ہے وہ اسٹیٹمنٹ ایک دم صحیح ہے جو اسٹانیے نوачاری ہے ان کو ویسوک اسطر پر لے کے آئے گا تیسرا اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے حال ہمیں ایسی لیب بھارت میں بھی اسطابد کی جا رہی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک دم صحیح ہے اٹل نوачار مشن ہے وہ اس کے لیے سمنوے کئی بھومی کا نبھائے گا ہمیں گلت گتن پوچھا ہے ایک گلت ہے آنسر ہو گیا اس کا ایک کیول ایک دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن کہہ رہا ہے نیملکھٹ میں سے کونسا ایک وکلپ ویسوک کاربن پریوجنا گلوبل کاربن پروڈیکٹ کے سمندھ میں ستے ہے تو پہلے دیکھتے ہیں گلوبل کاربن پریوجنا کو گلوبل کاربن پریوجنا ہے یہ ہے فیوچر ارث فیوچر ارث کا گلوبل ریسرچ پروڈیکٹ ہے اور ورلڈ کلائمیٹ ریسرچ پروگرام کا ایک ریسرچ پارٹنر ہے اس کی استعبنہ دو جار ایک میں کی گئی تھی دیکھئے جو فیوچر ارث ہے اس کی استعبنہ ویسے ہم نے دو جار بارہ میں کروا دی تھی تو فیوچر ارث کی استعبنہ دو جار بارہ میں ہوئی ویسوک کاربن پریوجنا ہے اس کی استعبنہ دو جار ایک میں ہوئی تو یہ اس کا کیسے ریسرچ پارٹنر ہو گیا دیکھئے یہ پہلے استعبید ہو بھلی گیا ہو لیکن جب فیوچر ارث کی استعملہ ہوئی تو اس کے بعد میں جو یہ ہے گلو بیسوی کاربن پریوجنا ہے وہ فیوچر ارث کا ایک ریسرچ پروڈیکٹ بن گیا بعد میں اس کے اندر سامل ہو گیا تھا تو اب جب ہم پڑیں گے تو فیوچر ارث کا ایک گلو بل ریسرچ پروڈیکٹ ہی پڑیں گے اس کے جو ادیسے ہے یا اس کے جو پریوجنا ہے اس کے اندر تین گیسوں کا بجٹ پردست کیا جاتا ہے ایک تو کاربن ری اوکسائیڈ کا دوسرا میتھین اور تیسرا نائٹرس اوکسائیڈ ان تینوں گیسوں کا یہ ہے ایک ویسویق بجٹ پرستود کرتا ہے یہ ہے بجٹ اس بجٹ میں شہری، کشتریے، سنچائی اور نکاراتم اتسرجن ہے ان سب کو سامل کرتا ہے فیوچر ارث ہے یہ ہے ایک انتراشتری انساندھان کارکرم ہے اس کا عدیسے ویسویق پریورتن اور پریورن اور مانو پہلیوں کے بارے میں گیان کا نرمان کرنا ہے کل ملا کے وہی کام ہے کہ یہ ہے جو کاربن اتسرجن ہو رہا ہے جلوائیو پریورتن ہو رہا ہے تو ستد وکاس جو تارگیٹس ہے ان کے لیے ویگینک انساندھان کو کروانا اس کا بھی عدیسیا ہے فیوچر ارث کا لیکن یہ بعد میں استعبت کیا تھا کیا گیا تھا لگ بک دوزار بارہ میں اور فیوچر جو ویسویق کاربن پریورتن ہے اس کی استعبتنہ دوزار ایک میں کر دی تھی اب دیکھتے ہیں ہمارے کوششن کو کوششن میں کہہ رہا ہے یہ یوں ڈی پی یوں ڈی پی دوارہ سنیوک روپ سے استعبت کیا گیا ایک پروڈیکٹ ہے تو یہ ہے غلط ہو گیا دیکھو یوں ڈی پی اور ڈی پی اس کے اندر کوئی پارٹیسپیشن نہیں کر رہے ہے اس میں موجہ تاہی کاربن ڈائی اوکسائیڈ میتھین ایم نائٹرسر اوکسائیڈ کا ادھیان کیا جاتا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ ایک دم صحیح ہے ہمیں صحیح کتن پوچھے ہیں دو صحیح ہے تو آنسر ہو گیا اس کا بھی کیول دو دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن دیکھنے سے پہلے ویسوی کاربن ایٹلس اور ویسوی کاربن بجٹ یہ دو چیزیں بھی اس کے دورہ پرکاسیت کی جاتی ہے یہ بھی یاد کرنے کی چیزیں ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن کہہ رہا ہے نملکت میں سے کون سے کتن بھارت بانڈ ایکسچین ٹریڈ ایڈ فنڈ ایٹی ایف کے سمند میں ستے ہے تو پہلے دیکھیں گے بھارت بانڈ ایکسچین ٹریڈ ایڈ فنڈ کے بارے میں ابھی حالی میں پردان منطری کی ادھرستہ میں آرثک معاملوں کی منطری منطری لیے سمیتی استعبت کی گئی تھی اور اس نے ایٹی ایف لانج کرنے کی منجوری دے دی ہے اب بھارت بانڈ ایٹی ایف کیا ہے یہ ہے سروجنک چھتر کے اپکرم ہوتے ہیں ان کے لیے بانڈ باسکیٹ ہے ایک بانڈ کا باسکیٹ ہے ملو ایک باسکیٹ ہے جس کے اندر سارے بانڈ سارے جو سروجنک چھتر کے اپکرم ہیں ان کے بانڈ سملیت کر دیے جائیں گے اور اس کو سیر باجار میں لسٹ کروا دیا جائے گا تو سیر باجار میں انس کی ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہو سکے گی یہ ہے بھارت کا پہلا کورپوریٹ بانڈ ایٹی ایف ہوگا جو بھارت بانڈ ہے یہ ہے دیش کا پہلا کورپوریٹ بانڈ ایٹی ایف ہوگا تو بھارت بانڈ جو بانڈ ہے اس کی دو پریپکتہ اوڈیاں ہیں ایک تو تین ورس کی اور ایک دس ورس کی یعنی تین ورس کے لیے نویش ہوگا اور دوسرے میں دس ورس کے لیے نویش ہوگا جو اس کی راسی ہے وہ ایک ازار روپے رکھی گئی ہے بہت کم راسی پہ یہ ہے بانڈ خریدے جا سکتے ہیں تو یہ تھا بھارت بانڈ ایکسین ٹریڈیٹ فنڈ کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کو کوششن کہہ رہا ہے یہ ہے ایک ساتھ سبھی لوگ چھتر اپکرمو ہے تو اس تابعید ایک بانڈ ہے تو یہ ہے اسٹیٹمنٹ دیکھ دیں صحیح ہے یہ ہے بھارت کا پہلا کورپوریٹ بانڈ ایٹی ایف ہوگا تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے ہمیں ستے کتھن پوچھے ہیں دونوں صحیح ہے تو آنسر ہو گیا اس کا سی دونوں ستے ہے دیکھتے ہیں اگلا کوششن اگلا کوششن کہہ رہا ہے نمال لکھت میں سے کون سے کتھن ایسی ای ہاتھی ویسے شکرت سمو ایسین ایلیفینٹس اسپیسلسٹ گروپ کے سمند میں ستے ہے تو دیکھتے ہیں پہلے ایسی ای ہاتھی ویسے شکرت سمو کے بارے میں اس کی استابنا آئی ایو سی این کے دورہ کی گئی تھی یہ ابھی نیوج میں اس لیے ہے کیونکہ اس کی دسوی بیٹھک ملیشیا میں آئیوجیت کی گئی تھی جو اے ایس ای ایس جی ہے یعنی ایسی ای آتھی ویسے شکرت سمو ہے یہ ہے ایسی ای آتھیوں کے عدیان نگرانی پربندن سرنکشن کے لیے ویسے شکیوں کا ایک ویسے شکر نیٹر بناتا ہے تو ویسے شکی اس میں ہوں گے وہ ویگانک ویسے شکیے بھی ہوں گے اور گیر ویگانک ویسے شکیے بھی ہوں گے ان سب کو سملد کر کے ایک ویسے شکر نیٹر کا نرمان کرے گا جو ایسی ای ہاتھی ہے اس کا ویگانک نام ہے ایلیفاس میکسیمس اس کا عدیش ہے ایسیا کے آتھیوں کے درک کالک سرنکشن کو بڑھا دینا تصہ جہاں تک سنبھو ہو اس کی آبادی کو واپس سے بڑھانا یہ اس کا عدیش ہے اس کے دورہ گزہ انگریجی میں جی اے جے اے ایچ گزہ یہ ہے ایک دیوارسک پتری کا بھی پرکاسد کی جاتی ہے تو اب دیکھتے ہیں ہمارے کسچن کو کسچن میں کہہ رہا ہے پہلا اسٹیٹمنٹ یہ ہے آئی ایو سی این کے دورہ استبد کیا گیا ہے تو آئی ایو سی این کے دورہ استبد کیا گیا ہے یہ بات صحیح ہے دوسرا اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے اس کا ادیش یہ ایسیای آتھیوں کا دور در سیتہ پرن سرنکشن کرنا ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے تیسرا اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے اس کے دورہ ہاتھیوں کے سرنکشن پر گز نامک دویوارسک میکجین بھی پرکاسد کی جاتی ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایک دم صحیح ہے تینوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے ستیہ قطن پوچھے ہیں تو آنسر ہو گیا اس کا ڈی اپروک سبی دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کوششن اگلا کوششن کہہ رہا ہے حال ہی میں سماچاروں میں رہے نو اسکیپ میٹیور میسائل نو اسکیپ میٹیور میسائل کی سمند میں مطلب پوچھایا کہ کون سے دیش چاہی ہے سمندیت ہے تو ویسے اس کا آنسر ہے فرانس تو ہم دیکھتے ہیں پہلے اس میسائل کے بارے میں ساتھ میں تو نو اسکیپ میٹیور میسائل ہے یہ ہے ایئر ٹو ایئر ڈیفینس میسائل ہے مطلب کوئی میسائل آئے گی تو اس کو ہوا میں ہی یہ نیسٹ کرنے میں سمبو ہے ہوا سے ہی چھوڑ کر کے ہوا میں ہی یہ اس میسائل کو ختم کر دے گی اور یہ بیونڈ ویجیول رینج ایک میسائل ہے اس کی رینج ہے وہ ڈیٹھ سو کلومیٹر ہے اور ساٹھ کلومیٹر نو اسکیپ جون ہے مطلب اس رینج میں کوئی بھی میسائل بچ نہیں پائے گی اس سے تو یہ دنیا کا سب سے بڑی رینج ہے اس رینج کی یہ نو اسکیپ جون والے میسائل اور کوئی دوسری میسائل نہیں ہیں یہ نیوج میں اس لیے تھی کیونکہ بھارت فرانس سے خرید رہا ہے رافیل ویمان تو بھارت نے فرانس سے ریکویسٹ کی ہے کہ رافیل ویمان کے ساتھ میں ہمیں یہ میسائل بھی اپلڈ کروا دی جائے اچھا ایک چیز اور ایک ہے امرام امرام تو یہ میسائل ہے یو ایسے کی یو ایسے اس میسائل کو دے رہا ہے پاکستان کو تو ویسے جو ہم خرید رہے ہیں نو اسکیپ میٹیور میسائل یہ ہے اس میسائل سے زیادہ اچھی ہے بنا یہ واقع ہے یہ جو فرانس والی میسائل ہے یہ جیادہ اچھی ہے جو اس کی جو نو اسکیپ جون ہے وہ دنیا کا سب سے ادھک ہے اور جو اس کی رینج ہےünk ہی نو ایسے دوسری میسائل سے زیادہ ہے تو يو ایسے کی جو امرام کی مشائل ہے اس سے اس کی رینج ہے وہ زیادہ ہے تو ویسے پوچھا تک کوشن تو بالکل سیمپل تھا فرانس کی مسائل ہے ہم خرید رہے ہیں اس لئے یہ نیوز میں تھی آنسر اس کا اے ہے اگلا دیکھتے ہیں کوشن اگلا کوشن نہیں ہے یہی لائچ کوشن تھا تھینک یو